موسیقی میں اپنے آپ کو فخر محسوس کر رہا ہوں کہ ممتاز طاہر صاحب کے لئے میں یہاں آیا ہوں ایک کیونکہ جو بھی مقرر آئے انہوں نے ذکر کیا ملتان سے ہوتے ہوئے بھی انہوں نے لہور میں بھی بڑا نام پیدا کیا میں صرف کریکشن کے لئے کہنا چاہ رہا ہوں کہ ملتان is five thousand years old living cities in the world اور اس کی تاریخ اگر کمپیرزن کی جائے تو وہ دمشق کے ساتھ ملتے دمسکس کے ساتھ اور دوری مغل ایمپریر ملتان was a chapter of sin and our ancestors were the governor of سوبہ ملتان تو اس لحاظ سے داتا صاحب نے لکھا اپنی کتاب میں کہ میں انگلیش ترجمہ یہ ہے I live in the suburbs of ملتان میں ملتان کے مضافات میں رہتا ہوں ملتان was the city and لاہور was the suburbs مضافات تھے تو اس لحظے ملتان کی تاریخ بہت طبیل ہے اور بڑی دور ہے اور گورے کہتے تھے اگر آپ کو گریجویشن کرنی ہے سیاست میں go to ملتان اگر ماسٹرز کرنی ہے go to مضافرگر اور اگر آپ نے پی ایش ڈی کرنی ہے go to ڈی جی خان وہ سب سے زیادہ وہاں سے ملتان پولٹیکلی بڑی اویہرنیس اور بہت کچھ ہے مگر میں ان سے اپنی بات کرنے سے قبر والے صاحب ڈیلی ایک اپنا ڈیلی ایک اپنی ڈائری لکھتے تھے اور وفات والے دن انہوں نے ایک شیر لکھا عمر بھر سنگزنی کرتے رہے اہلِ وطن یہ الگ بات ہے دفنائیں کے عزاز کے ساتھ آپ ان کی قدر اس وقت بھی کرنی چاہیے اور بعد میں بھی کرنی چاہیے اور میں بڑا اپریشیٹ کر رہا ہوں کہ ان کے لئے آج جو کلمات یہاں کہیں گئے ہیں تو میں بہت مجھے خوشی محسوس ہو رہا ہوں وہیں تھے فقیر آدمی تھے سادہ آدمی تھے اور جیسے آپ نے ابھی ذکر کیا کہ الفاظ کے چناؤں میں وہ بڑا وہ ٹائم لگاتے تھے دیکھتے تھے کہ کون سا موضوع ہے لابس تو اسی ہی طریقے سے پارلیمنٹیرینز کو بھی یہی الفاظ کا چناؤ کرنا چاہیے اور میں ایک اپریشیٹ سپیکر آف دا نیشنل اسیمبلی میں نے کبھی ان پارلیمنٹری لینگویج گھر میں بھی یوز نہیں چاہی کیونکہ پارلیمنٹری لینگویج کا مجھے اتنا عبور تھا کہ میں نے کوئی لفظ ایسا موہ سے نہیں کہا کسی کو میں یہ نہیں کہہ سکتا آپ جھوٹ پھر بول رہے ہیں آپ کہہ ستے تھے it's incorrect ملہبہ یہ نہیں کہہ سکتے آپ غلط بیانی کریں یہ آپ کہہ سکتے مگر اب تو free for all ہے کہ جو مرضی ہے آپ کریں ملہبہ it's free for all جو زیادہ کرے گا وہ زیادہ کامیاب ہیں بلکہ ہم نہ کام ہو رہے ہیں کہ چونکہ ہم اتنا زور سے نہیں بولتے ہیں اب میرا problem کیا ہے کہ میں نے آج تک صحافیوں سے پوچھ لیں کیونکہ میں نے بھی master's in journalism کیا اور جو میرے استاد تھے وہ ڈاکٹر عبدالسلام خرشید تھے بارس میر تھے ڈاکٹر مہدی حسن تھے فاروق نصار تھے جو ای پی پی کے تھے تو ہم ہم بھی وہاں سے آئے مگر ہم نے as a parliamentarian میں نے کوئی state secret آہی تکٹیس کی کو نہیں بتایا اور یہاں کیسے دکھا بتاتے ہیں کہ مطلب فلان یہ ہوا تھا فلان یہ ہوا تھا بھئی this is you are under oath you have to protect the constitution of the country آپ نہیں کہہ سکتے کہ مجھے فلان نے یہ بات کی تھی یا فلان نے یہ بات کی تھی میں نے آج تک chief justice of Pakistan اب justice قاسم صاحب پہ پیٹھے ہیں میں نے افتخار محمد کیودری صاحب کے بارے میں آج تک کوئی غلط بات نہیں کیا اور اس نے اپنی بیٹی کے لیے مجھے دعوت نہیں کیونکہ خواہش ہے کہ آپ ان کی شادی میں آئیں آپ نے بچوں کا خیال کیا آپ مجھے بتائیں بطور صحافی اگر آپ کو ناہل کیا ہوتا آپ جاتے ہیں میں گیا ہوں میں ان کی شادی اٹینڈ کی میں نہیں بیٹر چونکہ politics is a day to day affair even a week is too long in politics اور آج تو صحافیوں نے مومنٹ و مومنٹ پولیٹکس بنا دیا میں باتھروم جاتے ہوگا کسی کو بٹھا جاتا ہوں دیکھیں کوئی بریکنگ نیوز تو نہیں آئی کوئی اور بندہ تو نہیں گر گیا کوئی کوئی چھوڑ تو نہیں گیا ہمیں یہ پڑتا ہے اب یہ حیرانی کی بات ہوتے کہ اتنا جلدی میں نے اپنی تمام میں بات ہوتے 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 ہیں in the lower house اس کے میں وہ correct بھی کر گیا ہوں I am no more the leader of the opposition کیونکہ ہم حکومت میں ہیں آرام سے کہہ رہا ہوں اب ہم حکومت میں ہیں اس کے میں I am not the leader of the opposition مگر یہاں اس قسم کی ہو رہا ہے کہ میں حیران ہوں میں آپ کی زندگی میں یہ چیز نہیں دیکھتا political party is based on ideology اب یہ دیکھیں ideology ہو اور آپ روز گر رہے ہوں اور during مشرف's time I was nine years in jail زیاو الحق کے ٹائم پہ سوال ایمپیوز میرے اوپر تھے تو کیا ہو گیا مطلب کہ کچھ ہوتا تو نہیں ہے مگر اس قسم کا میں نے نہیں دیکھا تھا یہ ایک اس موضوع کے لیے جولیہ صاحب میں ایک شعر لیا ایک جنون بیمانی جنون کی بات ہو رہی تھی ایک جنون بیمانی ایک یقین اللہ حاصل کیا ملا موسین مجھے اس کی آرزو کر کے کیا فائدہ ہوا کہ سارا کچھ کرنے کے بعد آپ کی کس طریقے سے اگر کھونا تھا اور کل یومیں جو تکبیت وہ منائے گا تو وہ بھی آل روڈز لیڈز ٹو ملتان ملتان میں نیوکلس سائنٹرس کی کانفرنس ہوئی اور بہاں ظلف اکرار علی بھٹو نے انکلوڈنگ ایک یو خان اور ایک ایک سائنٹرس بہاں انہوں نے ابتدا کی میں ان کو بھی خراج تحسین پیش کرتا ہوں اور میاں محمد نواز شریف کو بھی خراج تحسین پیش کرتا ہوں کہ انہوں نے اس ملک کو ایک نیوکلس ڈیٹرنس کی وجہ سے اور کانسٹیٹوشن آپ پاکستان کی وجہ سے آپ نے اس کو نقابل تسخیر بنا دی اگر آج ملک قائم ہے وہ آپ کے نیوکلس پار کی وجہ سے یہ آئین پاکستان کی وجہ سے آپ کو یاد ہوگا کہ جب میں نے امینڈمنٹ کی جب بوٹو صاحب نے آئین پاکستان بنایا تیہتر کا کسی کو بہت کم کو پتا ہوگا کتنی بوٹوں کے ساتھ آئین بنا ایک سو اٹھائیس ووٹ تھے باقی ایس پاکستان میں تیر جو منگلہ دیش ایک سو اٹھائیس ووٹ میں سے یہ آئین پاکستان بنایا گیا اس وقت یونی کیمرل سسٹم تھا it was not by criminal system not a senate اور اس کو ہم نے under the charter of democracy duly signed by محترمہ بن نظیر بوٹو شہید اور میاں محمد نواز شریف اور اس کا ہم نے کہا کہ ہم ارجنل اور constitution بحل کر رہے ہیں قاظمی صاحبی ممبر تھے میرے وزیر تھے مذہب امور تو سب نے دسخط کیے اور آپ کو حیرانی ہو گئی کہ جب آئین بنا ایک سوٹھائیس ووٹ سے جب آئین بہال ہوا 446 members سینٹ بھی بن گئی تھی تعداد بھی بڑھ گئی تھی اور فارجانی نانی اپوز ایفری بڈی موٹی فارجانی موٹی فارجانی اور ایک جج سب ہم نے گلدی 58 2 بی جو استعارات صدر گئے تھے وہ ہم نے ختم ترگی اور ہم خوش تھے مطمئن تھے کہ پارلمنٹ کی سوورینٹی بحال ہو گئی اور اب کسی کی جرت نہیں ہوگی کہ وہ پارلمنٹ کی طرف دیکھ سکے میرے پاس آسمان جانگی رہی اس نے مجھے کہا کہ لائنی صاحب آپ بہت خوش ہیں میں نے کہا 58 2 بی ختم ہو گئے کہتے آپ خوش نہ ہو عدلیہ سمجھتی ہے کہ 58 2 بی اختیارات ہم ہم استعمال کریں اب آپ نے دیکھیں اس کے بعد مینڈس کالیف آئے ہوا کس جوڈیشری سے ہوا جن کو میں نے ایگزیکٹیو آرڈر کے ساتھ بحال کیا تھا اور ان کے میں سے ایک باقیات بچ گیا اور وہ خوش قسمت بنیال سام اور وہ بھی ناؤ کو تمام باقیات جو میرے چلے جائیں تو اس لیے وہ 58 2 2 2 2 2 2 3 5 5 5 5 5 5 5 6 5 5 5 5 6 7 6 7 7 8 9 9 10 9 10 10 11 12 11 12 12 12 وہ کراچی میں بھی ہیں اور ملتان میں بھی ہیں لہور میں بھی ہوگی اور آفتاب کی بھی ہر جگہ پہ ہے میں ان کے لئے دعا کہوں کہ وہ کامیاب